اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے سردارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت بارے آلہ سطحی جلاس منقبت کیا گیا ایڈیشنل آئی جی اپریشنز اور ایڈیشنل آئی جی سٹی ٹی نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت بارے تفصیلات بتائیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ خفیہ معلومات کے حصول اور ترسیل کے لیے انٹیلیجنس نظام کو مضبوط سے مضبوط اور موثر بنایا جائے ایکشن پلان پر عمل درامت کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے وسائل کے استعمال میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے دینی مدارس، اقلیتی عبادات، گاہوں سمیت حساس مقامات کی حفاظت اور سرویلنس پر بطور خاص توجہ دی جائے مذہبی منافرت پر مبنی وال چاکنگ اور گستاخانہ تقریر کی نشروعشات پر پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ قرائداری اندراج اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقی بفرات کے خلاف کارروائی میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کچھی عبادیوں، ریلوی سٹیشنز، بس اڈوں اور ہوتیل سمیت دیگر حساس مقامات کے گرد کومبن، سرچ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جاری رکھے جائیں اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز صاحب زادہ شہزاد سلطان اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی وسیم احمد خان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے لاہور میں کرکٹ میچز کے لیے سیکرورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے کیمرو کی مدد سے کرکٹ ٹیمز کی روٹس اور کذافی سٹیڈیم سے ملحقہ راستوں کی مونیٹرنگ کی جائے گے نیشنل ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹرافی کے میچز چھے اکتوبر سے تیرہ اکتوبر تک کھیلے جائیں گے میچز کے دوران پانچ ایس پیس کی نگرانی میں اکیس ایس ڈی پیوز فرائے سے انجام دیں گے 22 ایس ایچ اوز 53 ڈالفن ٹیمیں اور 20 پیرو ٹیمیں گشت پر معامور ہوں گی فول پروف سیکرورٹی کے لیے الیٹ فورٹس کی 23 گاڑیاں اور سنائپرز بھی تیجونات ہوں گے میچز کے دوران ایک ہزار سے زائد ٹرافک وارڈنز فرائے سے انجام دیں گے ڈی ای جی آپریشنز لاہور آفیس میں ویلفر چیکس اور تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر بہترین ڈیوٹی کرنے والے جوانوں میں انعام اور تاریفی اصناعات تقسیم کی گئیں انعام حاصل کرنے والوں میں انٹی رائٹ فورٹس کے 18 جوان شامل ہیں نو جوانوں میں انعامات کی بد میں ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے مالیت کے چیک تقسیم کیا گئے اچھرہ پولیس لاہور نے بھتا نہ دینے پر شہری کو قتل کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم سے دھمکیوں میں استعمال ہونے والا موبائل فاؤن بھی برامت کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ دج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اسیس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹر ریٹائرڈ محمد آمیر خان نیازی نے تھانا قادر پور راہ میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا اسیس پی انویسٹیگیشن ملتان نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ زیرے تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یکسو کریں پولیس لینس ملتان میں پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی جانب سے تفتیش کا میار کو بہتر بنانے کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا سیشن میں ڈسٹرک ملتان کے مختلف پولیس ٹیشن سے آئے تفتیشی افسران نے حصہ لیا اسیس پی انویسٹیگیشن محمد آمیر خان نیازی اور انچارج پی ایف ایس اے اظہر حسین شاہ نے تفتیش کا میار کو بہتر بنانے کا طریقہ بتایا انہوں نے کہا کہ جائے وکوے پر بروقت پہنچ کر کرائیم سین کو محفوظ کرنا سب سے اہم کام ہے کرائیم سین کو محفوظ کر کے کرائیم سین یونٹ کے ذریعے شواہدی کٹھے کر کے پارسل کو محفوظ طور پر لیبورٹری بھیجوائیں دورانے تفتیش ایس او پی کے مطابق شواہدی کٹھے کر کے ملزمان کو بروقت سزا دلوائی جا سکتی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچز